میوچل فنڈ صحیح ہے پریزنٹس پاور پلی ٹاکس آن کرکٹ کلونیکلز و چندریش میں آپ سب کفیر سواگت ہے ورلڈ کپ دوہزار تئیس کی باتیں کر رہے ہیں تو ہم نے کافی ٹیموں کی بات کر لی ہے اب میں جس ٹیم کی بات کرنے والا ہو وہ ہے بانگلہ دیش دوہزار ساتھ میں جب بھارت بانگلہ دیش سے ہارا تھا وشو کپ میں تب مجھے لگا تھا کہ وہ جو جنریشن کا کور پلیئرز ہے شاکیب، مشفیق الرحیب، تمیم اقبال وہ جو جنریشن پلیئرز ہیں وہ اس ٹیم کو آگے لکھ جائیں گے ہر فورمیٹ میں ٹیسٹ کرکٹ میں تھوڑا اور ٹائم لگ جاتا ان کو بڑھ ونڈے کرکٹ میں مجھے لگا تھا کہ ان کو ہر فورمیٹ میں لکھ جائیں گے آگے پر تب سے لے کر اب تک دوہزار ساتھ سے لے کر دوہزار تئیس تک یہ ہوا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بانگلہ دیش ٹیم وہی پر بن کے رہ گئے اس دوہزار ساتھ میں بھارت کو جو ہرانے کا جو گمان تھا اس گمان کے چلتے وہ آگے بڑی نہیں پایا اور بس ایک ہی وہ جیت کے بیسس پر اور یہ ایک پوٹینشل ہے ان میں کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں اس کے بنا پر وہ اسی سطر پر بنے ہوئے ہیں اور اس کے آگے نہیں جا پا رہے ہیں اب یہ آپ دیکھیں کہ دوہزار پندرہ میں بھی انہوں نے انگلینڈ کو ہر آیا انگلینڈ کو کوٹر فائل میں پربیش کرنے سے روک لیا انہوں نے اس کے بعد بھی کافی ایک ایک افان ہٹا وہاں پر بھانگلہ دیش میں اور سب کو لگا کہ شاید یہ وہ ٹیم ہے جو آکے کھڑا ہو سکتی ہے بھارت کے خلاف ایشیا میں اور پریشان کر سکتی ہے باقی ٹیموں کو ایسا کچھ نہیں ہوا اب مجھے ایسے لگنے لگا ہے کہ وہاں پر جو ہے ایک طرف ہے شاکب جو ایک بہت بڑا پرسنالٹی اور آپ کو پتا ہی انہوں نے کیا کیا پھر اینجلو مہتھیو اس کے ساتھ ایک مقابلے میں اس کے علاوہ ہے جو باقی جو سینئر کھلاڑی ہیں مشفیق جو وہی پر بنے رہتے ہیں کیپنگ کر رہے ہیں ٹیم کے ساتھ رہتے ہیں اور اب کچھ اور نئے نئے کھلاڑی آنے لگے ہیں نجبالشن شانتو مہدی حسن مراز اور تیز گیندباز میں تاسکین احمد چوٹیل تھے زیادہ کچھ کر نہیں پائے باقی بھی اور اچھے تیز گیندباز آ رہے ہیں دیرے دیرے کر کے پر مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ایک انڈر پرفارمنگ ٹیم ہے اور یہ انڈر پرفارمنگ ٹیم اس لیے کیونکہ ایک طرف ہے شاکیب اور دوسرے طرف جو دوہزار ساتھ کے جو ہیرو تھے تمیم اکپال ان دونوں کے پیچ میں ٹورنمنٹ سے ٹھیک پہلے آپس میں ٹھن گئی تھی اس کے وجہ سے یہ ہوا کہ بڑے مسئلے کھڑے ہو گئے تھے تمیم وہ ایکچولی بھانگلدیش ونڈے کیپٹن انہوں نے ریٹائر کیا واپس آئے چوٹل ہو گئے منع کر دیا ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے پورا کنفیوزن اور اس پرسنیلٹی کلیش کے چلتے ٹیم میں بلکل کوئی شانتی نہیں تھی کوچنگ سٹاف میں لگاتار بدلاو ہو رہا ہے پلیئرز میں بدلاو ہو رہا ہے جو نئے کھلاڑی آ رہے ہیں ان کو کوئی سیٹلڈ انوائرمنٹ نہیں مل رہا ہے اور اس کے وجہ سے ہی ہو رہا ہے کہ بانگلہ دیش نے پھر ایک بار ایک وشو کپ میں انڈر پرفارم کیا ہے مجھے لگتا ہے وقت ہو چلا ہے کہ وائٹ بال کرکٹ میں وہ مہدی حسن میراز کو اپنا کپتان منا دے ونڈے اور ٹی ٹوین ٹی میں اور ٹیسٹ کرکٹ میں وہ دیکھیں کسے کپتانی دینی ہے کیونکہ محمد اللہ جو ہے وہ سینتی سارتی سال کے ہو چکے ہیں انہیں بھی ٹیم میں باہر رکھا گیا تھا آخری وقت میں اس ورلڈ کپ میں لکیا ہے انہوں نے بھی ایک شتک ضرور رکھایا تھا پر اس شتک کا کوئی مطلب نہیں تھا پر اوورال اگر آپ دیکھیں تو اس ٹیم نے بہت انڈر پرفارم کیا ہے بہت ڈسپوائنٹ کیا ہے پھر ایک بار مجھے لگ رہا ہے اسی لیے لگ رہا ہے کہ وقت ہو چلا ہے کہ اس ٹیم کو اب ایک نئے کپتان کی ضرورت ہے اور سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے ورنہ بس وہ ایک دوہزار سات میں بھارت کو ہرانے کے بیسز پہ یا دوہزار پندرہ میں انگلینڈ کو ہرانے کے بیسز پہ آگے باتیں کرتی رہے گی گھر پہ تو ہر بائی لیٹرل سیریز میں آنے والے ٹیموں کو ہرانے دیتے وہ تو کافی آسان ہو جاتا ہے پر اس ورلڈ کپ پر دکھا دیا ہے اب بائی لیٹرل کرکٹ میں کچھ بھی کر لیں جیتنا تو آپ کو ورلڈ کپ میں جیت کے دکھانا ہے آگے پیچھے کیا ہوا کسی کو کوئی مطلب نہیں میوچل فنڈ صحیح ہے پرزنٹس پہ پلے ٹاکس میں بس اتنا ہی اسی طرح چینل کو سپورٹ کرتے رہیے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کی گھنٹی بجائیے گوڈ بائی